بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلیٹ پین کیک لے کر آئی ہوں بہت آرام اور سکون سے اور ہیلڈی ریسپی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا اور اگر میرے چینل پر نئے تو اپنے سوڑے 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 میرے چینل سبسکرائب کریں تو درودے بٹڑے انتہات رکھو اچھا جی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ون کپ دودھ لیں گے ہم بنائیں گے سب سے پہلے بٹر ملک بٹر ملک بنانا ہے ضروری ہے کیونکہ ہم جو پین کیک بنا رہے ہیں وہ وی ڈاوٹ ایک بنا رہے ہیں جی تو کوسا کوسا دودھ کر لیں گے ہم نیم گرم دودھ کر لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب سرکہ سرکہ ڈال کے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دوسرے بول میں ہم یہاں پر لے لیں گے دو کپ مدی مدے ہم نے چاننا ہے دو کپ مدہ لے لیں گے یہ ہو گیا دو کپ اور پھر ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے乾یق کو پاورڈر للنے کے بعد ہم اس کو اس ٹرینڈر میں شفٹ کر دیا ہے اب اس پر ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم بیکنگ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یعنی دونوں ہی جائیں گے لیکن ایک فل جائے گا اور ایک ہاف جائے گا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جی تو اب ان سب چیزوں کو ہم سفٹ کر لیں گے یعنی کہ یہ چھان لیں گے اس کو چھاننا کہتے ہیں ضروری ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے چھاننے میں تو میں بھی چھان لیتی ہوں گھٹلی وغیرہ کوئی ہٹ جائے کوئی کچھرا اندر کوئی ایسی چیزیں وہ نکل جائے جی تو اب ہم ان کو مکس کر لیں گے مکس 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 پھر ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب چینی کیونکہ دو کپ ہمارے پاس آٹا ہے وہ ہے میدہ ہے وہ ہی بٹر ملک جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے پھر ہم ون فورت کپ ڈالیں گے آئل وہ بھی ڈالیں گے اور آئل اور پھر ملک ڈال کے ہم اپنے اس پیٹر کو مکس کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور اگر یہاں پر ہمیں ضرورت ہوئی کیونکہ بٹر ہمارا تھک نظر آ رہا ہے تو ہم نیم گرم سا پانی ساتھ رکھ لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اس کا تھک سا ایک بٹر بنا لیں گے دیکھیں اس کا فلو دیکھیں کیسا ہے بٹر کا یہ بٹر تیار ہو چکا ہے ہمارا جی تو ہم نے اس میں ونیل ایسنس بھی ڈال دیا اس کو ڈال کے بھی ہلا جلا لیں گے مکس کرگنسان جو اب ہم نے کیا کرنا ہے پین میں چولے پر آ جائیں گے ہم لوگ اور پین میں ہم اس کو گریس کر لیں گے ہلکا سا گریس کرنا ہے تیل بہت زیادہ نہیں لگانا ہے جب آپ تیل لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد آپ کسی صافی یا ٹاول سے کچن ٹاول جو بھی ہوتا ہے اس سے اپنے پین کو صاف کر لے گا پھر آپ نے پین کیک ڈالنے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے پین کیک بہت ہی خوبصورت بنیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے اور بہت ہی فلفی بنیں گے اگر آپ تیل ڈال دیں گے تو آپ کے جو پین کیکیں وہ صحیح نہیں بنیں گے یہ ٹیپنٹ ٹریک ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اگر اس سٹیج پر آپ کو میری ویڈیو ذرہ سی بھی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میری بہت ساری محنت ہے تو مجھے اپریشیئٹ ضرور کرنا تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو جی چلتے ہیں اپنی رسیبی کی طرف واپس آتے ہیں اب ہم نے ان کو پلٹ لیا ہے ان کو آہستہ 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 بہت زور نہیں لانا بہت زور عظمائی نہیں کرنی ہے تو ہم نے آہستہ آہستہ ان کو پین کیکس کو اوپر سے دبانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے فلفی پین کیکس تیار ہیں جی تو اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے تیار ہوئے تھے تو یہ لانچ باکس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز 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 اس کو شیئر کر دیں اپنی فیملی اینڈ فرنڈز میں سونے پینا پر آنچ نکیاں وڈینچ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھے گا اور میں بچوں کو لانچ باکس میں دیتی ہوں میں دو یا تین دیتی ہوں اس سے زیادہ نہیں دیتی موسیقی